ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سب سے اول یہ دلوں کے امراض کا علاج ہے یاد رکھی ہر خسم کی بغض کینا نفاق کفر شرک جو جو باتیں دل نے برائی کیا تھی ایمان سے ہٹ کر سب کا علاج قرآن میں اور نہ صرف بلکہ جسمانی سکون اور اتمنان بھی دل کو ملتا ہے دل کی بیماریوں میں جو ہے انشانوں کو شفا ملتی ہے قرآن سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت ورہ اٹھائیس مرکا جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں اور مومنوں کے دل اتمنان پاتے ہیں تو اگر کوئی شخص قرآن کے تلاوت کرے تو اس کا دل اتمنان میں ہوتا ہے اور ہر خسم کے بیماری سے جو بج جاتا ہے اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم صحیح مسلم کے روایت میں یوں دورا ہے اور کہا قرآن پڑھنے والوں پر اللہ تعالی سکینت نازل کرتا ہے سکون دیتا ہے اور آج بے سکونی اور بے اتمنانی انسانوں کے کئی بیماریوں کی وجہ ہے نہیں ہے تقریباً قوم میں جو بیماریاں انسانوں کو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف بے اتمنانی اور بے سکونی ہیں اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے یہ سکون دیتا ہے دلوں کو سکون اتمنان دیتا ہے ذہن سکون اتمنان میں ہوتا ہے بلکہ مومنوں پر جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے یاد رکھی اسی طرح دوسرا فائدہ قرآن پڑھتے ہیں